بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہب آپ سب ٹھیک ٹاکہ خیاریت سے ہیں جی فرنز اگر آپ بھی پرگنٹ ہیں اور آپ کی ڈیلیوری دسمبر جنوری یا فرد میں ہونے والی ہے تو اب جو ہے وہ آپ بھی اپنی بوڈی میں مختلف حصوں میں پین فیل کرنا شروع ہو گئی ہوں گی آپ کو جب ڈیلیوری کا ٹائم پاس آتا ہے تو بوڈی کے ڈیفرنٹ حصوں میں پین ہوتی ہیں یہ جو پین ہوتی ہے بعض دفعہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے آپ سے برداشت بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی ریلیکس نہیں ہو پاتی ہیں جیسے ہی ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ رہا ہوتا ہے آپ کو جو انکمفرٹیب ہوتے ہیں وہ زیادہ بھڑ جاتے ہیں آپ کو رات کو نیند بھی اچھے سے نہیں آتی ہے تو فرنز آج کی یہ ویڈیو انہی فیملز کے لیے ہے جن کی ڈیلیوری کا ٹائم بہت پاس آ گیا ہے تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ ڈیلیوری سے پہلے آپ کی جسم کے کس کی سسے میں درد ہوتا ہے اور کہاں پہ درد ہونا نورمل ہوتا ہے اور کہاں پہ درد ہونا اب نورمل ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو جسم کے کس سسے میں پین فیل ہو تب آپ نے فورا ہی ہوسپیٹل چلے جانا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے فرنز کے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کلائے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو فرنز جیسے ہی ایک فیمل پرگنٹ ہوتی ہے تو اس کے بوڈی میں بہت سارے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں پوری پرگننسی میں فیمل کو جو انکمفرٹس ہیں وہ بھی رہتے ہیں لیکن جو پرگننسی کا آخری ٹائمیسٹر ہوتا ہے یعنی کہ آخری تین مہینے چل رہی ہوتے ہیں اس میں جو دسکمفرٹس ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بیبی کا سائز بڑھ جاتا ہے آپ کا جو بیٹھا وہ بھی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں چلنے بھیننے میں مشکل ہوتی ہے تو فرنز پرگننسی کے آخری مہینوں میں جب ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ درد نارمل ہوتا ہے بلکل بھی اب نارمل یہ نہیں ہے کیونکہ فرنز جب آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ گیا ہوتا ہے تب آپ کا جو بیبی ہے وہ ہائیڈ ڈون پزیشن میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پیلوک ایریا اس پر پریشر پڑتا ہے آپ کے بلیڈر پر پریشر پڑتا ہے اس کے وجہ سے آپ کو فالس کنٹریکشنز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو فالس کنٹریکشنز کے ساتھ ساتھ آپ کی بیبی کی مومنٹ بھی کم فیل ہو تو ایسے میں آپ نے فوراں ہی ہسپیٹل چلے جانا ہے نمبر دو پہ فرنز آپ کو پرائیویٹ پارٹ میں درد ہوگا یہ درد بھی آپ کو بیبی کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے جب بیبی ہائیڈ ڈون پزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو سارا وزن ہوتا ہے سارا پریشر ہوتا ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ پین فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ڈیلیوری کا ٹائم پاس ہوتا ہے تو آپ کے مسلز بھی ریلیکس ہو رہی ہوتے ہیں یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے پین کی لیکن اگر آپ کو پین کے ساتھ فریقوینٹ یورینیشن کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو جلن ہو رہی ہے یورین کرتے وقت تو ایسے میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلل ضرور کرنا ہے نمبر تری پہ فرنز آپ کو ایسے ٹائم پہ کولے کی ہڈی میں درد یا پھر کمر کی ہڈی میں درد بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے جو ہے وہ بیبی کی پوزیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے جب بیبی کی پوزیشن ہیڈرون پوزیشن میں اپنے آ جاتا ہے بیبی اس کے علاوہ جب ڈیلیوری کا ٹائم پاس ہوتا ہے تو ریلیکسن ہارمون آپ کو ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کر رہا ہوتا ہے نورمر ڈیلیوری کے لیے آپ کی بوڈی تیار ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے میں یہ جو درد ہوتا ہے یہ بھی نورمل ہوتا ہے اگر آپ کو پرائیویٹ پارٹ میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کسی اور بھی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو یہ نورمل ہے کیونکہ پریگنسی کے درد آپ کو اتنا پین تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے لیکن فرنس جو آپ کو کنٹرکشنز ہیں اگر آپ کو وہ پانس سے دس منٹ کے بعد آتی ہیں اور پھر جب آپ اپنی پوزیشن وغیرہ چینج کر لیتی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے کمر سے آپ کی پیٹ کی طرف درد آتا ہے اور یہ رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اگر جو پانی پڑھنا شروع ہو گیا یا پھر بلیڈنگ شروع ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ کو بچے کی مومنٹ کم فیل ہوتی ہے تو ایسے میں آپ نے فوراں ہی ہسپیٹل چلے جانا ہے تو فرنس آئی ہوپ آپ کو آپ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کے جو جسم کے مختلی بستوں میں درد ہوتی ہے وہ نورمل کب ہوتی ہے اور نورمل کب نہیں ہوتی ہے تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی فیڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فار واشنگ اللہ حافظ